اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لیکن یہ کہ عباداتی سال اس کی ابتدا گوئے کہ رمضان المبارک سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گوئے کہ اس مہینے میں اندر باہر کو پاک کر دیتے ہیں اندر کا تخلیہ ہو جاتا ہے اندر کی جتنے آلائشیں ہیں روحانی امراض ہیں اس کا علاج ہو جاتا ہے نفس کو مذکر مصفح کیا جاتا ہے کھانے پینے کو روک کر خواہشات سے دور رکھے اس کے اندر کا صفائے کیا جاتا ہے اندر جب صاف ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ جب اندر جیلہ پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا چراغ روشن ہونا آسان ہو جاتا ہے تو گوئے کہ رمضان کے مہینے میں اس مومن صادق کو ظاہر سے طہارت اندر سے تذکیہ گوئے کہ یہ سارا پروسر رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہوتا ہے جب یہ لکھ پاک صاف ہو گیا اب گوئے کہ یہ عباداتی سال اس کا شروع ہو چکا ہے اب یہ سال بھر میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب وہ مزے لوٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذکر عبادت کے ذوق کو حاصل کرتا ہے رمضان کے اس مہینے میں جہاں ایک روزے کی عبادت ہے اور جہاں جو ہے تراویہ اور قرآن کریم تلاوت اس کا شرف حاصل کیا جاتا ہے وہاں پر اعتقاف اعتقاف کی بھی جو ہے وہ سنت جو ہے اس رمضان میں پوری کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ اعتقاف جو ہے یہ بڑی عجیب و غریبی بازت ہے کوئے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کا بڑا آسان راستہ ہے کوئے کہ خود اللہ تعالیٰ کی گھر پر آ کر یہ متقفین بیٹھ جاتے ہیں اور سوال ان کا ایک ہی ہوتا ہے اے اللہ آپ ہمیں مل جائیں آج دنیا کی کسی سخی کے دروازے پر کوئی جا کر بیٹھ جائے تو وہ سخی داتا اس سے ملاقات کر لیتا ہے اور یہاں تو سخیوں کا سخی یہ اس کے گھر میں جب جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے لیے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جائے ان کو اپنی یہ آگوش میں لے لیتے ہیں اور وہ قرب خاص ان کا رسیب ہو جاتا ہے کہ جو لیلت القدر کی دولت کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ اعتقاف میں جب بیٹھتا ہے تو وہ تاک راتے ہیں کہ جن تاک راتوں کے اندر جائے وہ لیلت القدر کی فضیرت اور اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کا شرف ملنے کی جو بشارت ہے اس کو حاصل کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تاک راتوں کے اندر کوئی ایک رات ایسی ہے کہ جس رات کے اندر جائے آسمان کے ملائکہ اترتے ہیں اور جائے اہل عبادت کے ساتھ جو مسافے کرتے ہیں اور جو مانگتا ہے بندہ اس کی جھولی بھر دی جاتی ہے لہٰذا اعتقاف بیٹھنے والے کے لیے سہولت کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس رات کو مس نہیں کر سکتا بھلے بساوقات اس کے شعور کے اعتبار سے اس کو پتہ نہ چلے کہ آج لیلہ تو قدر تھی یا نہیں لیکن چونکہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں اس کے جو ہے اطاعت میں ہیں اور اس کو پکار رہا ہے لہذا اگر وہ رات ہوئی تو اس رات کا جو شرف ہے وہ اس کو آٹومیٹکلی مل جائے گا اس لئے اعتقاف والے یہ لیل القدر کی فضلت حاصل کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ لیلت القدر یہ وہ رات ہے جس کی وجہ سے اس رمضان کے پورے مہینے کو فضلت حاصل ہے کیونکہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا افرمایا کہ اِنَّا اَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شخص ہم نے اس قرآن کریم کو لیلت القدر میں نازل کیا تو گوہ ہے کہ یہ لوہ محفوظ سے آسمان دنیا میں دفتاً واحدتاً یہ قرآن کریم جائے وہ بیت المامور پر اتارا گیا آج کی رات میں اس لیے اس رات کی فضلت قرآن دی گئی اور فرمایا وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تجھے کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے یہ گوہ ہے کہ اس رات کی احمد وطلان مقصود ہے اس کی فضلت شرف کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے جب سوال کر کے اس کو جواب بتایا جاتا ہے سوال اٹھاتے ہیں کہ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تجھے کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ شاگر ایک دا متوجہ ہو جاتا ہے متیقذ ہو جاتا ہے کہ بھی کیا ہے فرمایا کہ لیلت القدر خیر من الفشار کہ لیلت القدر ایسی ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے اسے ایک رات کی عبادت جو ہے ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے تو گویا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری عشرے کے اندر رکھا اور آخری عشرے میں بھی سرکانِ دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تاک راتیں جو ہیں ان تاک راتوں کے اندر تلاش کرو تمہیں تاک راتوں میں جب تلاش کرو گے تو لیلت القدر کو پا لوگے چانچہ پھر یہ مشایق سلسلہ اور صحابہ اکرام کے مختلف جو ہے مشاہدے سامنے آئے کسی نے ستائیس کی رات کو لیلت القدر پا لی کسی نے تئیس کی رات کو پائی کسی نے اکیس کی رات کو پائی کسی نے پچیس کی رات کو کسی نے انتیس لیکن زیادہ جو اقوال اور احوال جو سامنے آئے وہ ستائیس کی رات کی آئے کہ ستائیس کی رات کو لیلت القدر جو ہے ان لوگوں نے پائی ہے تو ظاہر ہے کہ اعتقاف کرنے والا شخص جو ہے وہ لیلت القدر کو پا لیتا ہے اور وہاں بیٹھ کے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف لیلت قدر کی فضیلت عطا فرماتے ہیں بلکہ اپنی قربت اور اپنی میت بھی نصیب فرما دیتے ہیں اور انسان جیسے کہ خود گویا کہ اس محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے اس کے اقوال میں اس کے افحال میں اس کے عامال میں اس کے احوال میں گویا کہ وہ ایک کیفیت اور رنگ پیدا ہو جاتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تائید خداوندی ہے کہ جو میں بول رہا ہوں یہ تائید اور نصرت الہی ہے کہ یہ عمل میں نے کر لیا تو گویا کہ وہ خود بھی ایک طرح کے احساس اس کے خاص شعور کے اندر پیدا ہونے رکھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے جس کی وجہ سے اس کے قلب کے اندر خاص قوت اور توقع اور یقین کی وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو عام حالات میں پیدا نہیں ہوتی اس لئے وہ جو معیت ہے وہ خاص معیت کا اثر جو ہے انسان جو محسوس کرتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اپنی قربت نصیب فرما دیتے ہیں تو بارک ایپ تو اتقاف کا معنی ہے ٹھہرنا ٹھہرنا رکے رہنا اپنے آپ کو رکے رکھنا تو مسجد کے اندر جو انسان اپنے آپ کو چکے رکے رکھتا ہے خاص پابندی اور حدود کے تحت اسے اتقاف کے اندر بیٹھتا ہے اور کس نے رکے رکھتا ہے اللہ کو پانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس لئے کہ سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ اللہ کے رضا ہے اللہ کے رضا کے لیے انسان عبادت کرتا ہے اور اللہ ہی کے رضا کے لیے انسانوں کی خدمت کرتا ہے اس لئے جو ہے یہ لیلدرقاد یہ اتقاف جو ہے اس کے اندر انسان اللہ کو پانے کے لیے ساری محنت کرتا ہے اور ظاہر ایک خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اعتماع فرمایا حدیث میں آتا ہے صحیحہ ان کی حدیث ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں کہ کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ماہ رمضان کے اندر اتقاف کو جو ہے وہ مس کرتے ہوں آپ باقیدگی کے ساتھ جو ہے وہ ہر رمضان میں یہ دس دن کے آخری جو عشرہ ہے آپ اتقاف بیٹھا کرتے تھے بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ ایک سال آپ کسی عذر کی وجہ سے نہ بیٹھ سکے تو اگلے سال میں جب رمضان آیا آپ نے بیس دن کا اتقاف کیا گویا کہ اس دس دن کا آپ نے قضا کی گویا کہ اس کا ازالہ کیا آپ نے اتقاف کو بیس دن کا اتقاف کیا اس قدر اعتماع تو کبھی بھی آپ اتقاف کو چھوڑتے نہیں تھے اور ظاہر ہے کہ نبی کی صورتحال تو یہ کہ ہر وقت اللہ کی مہیت میں وہ اللہ کے گھر میں اتقاف کی صورت میں بیٹھ کر عاملی طور پر امت کو بتلانا چاہتے ہیں کہ خدا کو پانے کا بہترین راستہ اور آسان یہی ہے کہ آپ اللہ کی گھر میں آکے اپنا بوری بسترہ ڈال دیں جب اللہ کی گھر میں بیٹھا ہے تو اس کا ایک ایک حرکت و سکون عبادت بنتا ہے اس کا سونا بھی عبادت اس کا جاگنا بھی عبادت اس کا بولنا چالنا بھی عبادت قدم قدم اس کا مسجد کے اندر جو گزرتا ہے وہ عبادت ہی میں گزرتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کبھی نماز کے انتظار میں ہیں کبھی ذکر اذکار کے انتظار میں ہیں تو انتظار عبادت کا وہ خود ایک عبادت ہے اس لیے جو ہے یہ اعتقاف کی صورت میں اس کو یہ شرف و فضل ملتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتمام فرمایا اور چنانچہ آج تک امت کے اندر یہ سلسلہ چلاتا ہے کہ مشیخ سلسلہ اور اہل اسلام جو ہے اس اعتقاف کا احتمام کرتے ہیں اور پوری امت جو ہے وہ اپنے ابنی مسجدوں کے اندر اس کا احتمام کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ سنت معقدہ علل کفایہ ہے کہ سنت معقدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدگی کے ساتھ اس کو جو نبایا علل کفایہ ہے مطلب یہ کہ اگر محلے کے کچھ لوگ اگر اعتقاف بیٹھ گئے بھلے ایک بھی شہد اعتقاف مسجد میں بیٹھ گیا تو سارے محلے کی طرح سے اس سنت ادا ہو جاتی سنت علل عین نہیں ہے کہ ہر ایک کو بیٹھنا پڑے یعنی یہ دیکھو یہ بھی شیردیت متحرہ کی کہ کتنی بڑی سہولت اور حکمت اور مسئلت ہے کہ ظاہر ہے کہ آوال زندگی کیسے ہوتے ہیں کہ سارا محلہ تو نہیں بیٹھ سکتا یا سارا محلہ مسجد کے اندر جو پورا نہیں آ سکتا اعتقاف کے لیے تو ہاں محلے میں سے کچھ لوگ بھی اگر مسجد کے اندر اعتقاف بیٹھ گئے تو باقی جتنے لوگ ہیں ان کی طرح سے وہ سنت ادا ہو جائے گی تو یہ سنت معقدہ علل کفایہ ہے لہذا امت آج تک اس کا اعتمام کرتی ہے اس لئے یہ اعتقاف قرآن سنت سے بھی ثابت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عمل اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین میں بھی بعض صحابہ اس کا اعتمام کرتے تھے اور پھر اجمع امت ہے کہ آج تک جیسے کہ امت جی ہے وہ اس کا اعتمام کرتی آتی ہے مقصد یہی ہے کہ اعتقاف میں اللہ کو پانا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے انسان جب اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور اللہ تمہارک و تعالیٰ وہ محبوب ہے جب ایک مرتبہ راضی ہو جاتا ہے پھر ناراض نہیں ہوتا اس لئے بذور فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایک مرتبہ راضی کر لیں زور لگا کے ذکر و اذکار کر کے تڑپ کے گڑ گڑا کے پکار کے اس کو ایک دفعہ کر راضی کر لیا اللہ جب ایک مرتبہ راضی ہو گیا تو پھر دوبارہ ناراض نہیں ہوتا یہ تو میں اور آپ ناراض ہوتے ہیں کیونکہ جس سے ہم راضی ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں میں پتہ نہیں کہ کل کو یہ کونسی ایسی بات کرے گا جس سے ہم ناراض ہو جائیں گے لہذا جب وہ ایک ایسی بات کرتا ہم ناراض ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کو تو پتہ ہے کہ عالم الغیبی وہ شہادہ ہے آگے پیچھے کے سارے احوال اس کو خبر ہے اس کو پتہ ہے کہ اس بندے سے جب میں راضی ہو گیا تو دوبارہ ناراض ہونے کی نوبت نہیں آئے گی کیوں؟ اس لئے کہ یہ بندہ یہ پوری میری اطاعت اور عبادت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارے گا وہاں کہ فعب ادربہ کا حتی یعطی ہے کہ یقین جو قرآن میں فرمایا کہ اے بندے تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے مفسر فرماتے ہیں یقین سے مراد موت ہے یعنی موت تک کا یہ وظیفہ ہے کہ موت تک جو ہے آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہے ہیں پس موت آگئی اب عبادت کا سمرہ آپ آگے ملے گا قبر میں حشر میں اور اللہ تعالی کی دربار میں اور جنت کی شکل میں اللہ تعالی کی رضا اللہ کی خوشوردی مجسم ہوگی اس کے اندر انسان پھر عبادت کے لیے رہتا ہے تو یہ جو ہے اس لیے اعتقاف کی اب تیاریاں ہیں دو چار دن میں مسجدوں کے اندر لوگ اعتقاف بیٹھیں گے جو بھی اعتقاف کرنے والے احباب اپنے اپنی مسجدوں کے اندر اعتقاف بیٹھنے کا احتمام کریں اور خواتین کے لیے مسطورات کے لیے شریعت نے اجازت دی کہ گھروں کے اندر گھروں کے اندر جو اعتقاف کریں یعنی جس کو مسجد البیت کہتے ہیں گھر کی مسجد گھر کی مسجد میں محلے کی مسجد میں مرد اعتقاف بیٹھتے ہیں یہ سنت ان کے لیے اور مسجد البیت یعنی گھر کی مسجد میں عورتیں اعتقاف بیٹھتی ہیں اس لیے کہ صلف صالحین کے اندر یہ رواج تھا کہ گھروں کے اندر بھی ان کی ایک مسجد ہوتی تھی جس کو مسجد البیت کہتے تھے ایک مخصود جگہ بنا رکھی ہوتی تھی کہ وہ وہاں عبادت کے لیے توبہ کے لیے اللہ سے مناجات کرنے کے لیے وہ اتنا حصہ انہوں رکھا ہوتا تھا لیکن آج کے لیے رواج ختم ہو گیا ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا کمرہ بھی ہونا چاہیے باکہ جب گھر بناتے ہیں گھر خریدتے ہیں یہ امہ ابا کا کمرہ ہے یہ گڑیا کا کمرہ ہے یہ بھئیہ کا کمرہ ہے یہ چاچو کا کمرہ ہے سب کہتے ہیں لیکن اتنے بارہ کمروں کے اندر کوئی ایک کمرہ اللہ کا کمرہ نہیں یہ کہیں کہ یہ اللہ کا کمرہ ہے جس کو پہلے کب مسجد البیت گھر کی مسجد کسی بھی فرد واحد نے نواز پڑھنی وہاں نواز پڑھے کسی نے بھی اللہ کے ساتھ میں توبہ کرنی ہے اعتراف جنم کا نواز جا کر کرے جس نے خدا کو یاد کرنا وہاں جا کر کرے وہ ایک خاص حصہ جو ہے وہ اس خاص حصے پر انوارات عبادات کے ہوں لیکن آج کے ہم پورے گھر کو ہر طرح سجاہ بنا لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں اللہ کا کوئی کمرہ نہیں ایک اللہ کا بھی کمرہ ہو ہم کہیں کہ یہ اللہ کا کمرہ ہے اور مزید کی بات جس وقت میں نے یہ بات کہی تھی چند سال پہلے ٹی وی پہ تو کتنے گھروں میں لوگوں نے اللہ کے کمرے بنایا اور مجھے انہوں نے فوٹو بھیجے کہ ماشاءاللہ ہم نے گھر خریدا یا گھر بنایا یا پہلے سے تھا تو ہم نے آپ کے کہنے کے بعد ہم نے یہ جو حصہ اللہ کا جب وہ کمرہ بنا دیا ہے محراب بناوا ہے صفحے بچیویں ہیں تصویح لٹکیویں ہیں قرآن کے علماری پڑھی ہے کہا کہ گھر کا کوئی بھی مرد عورت کسی میں نماز پڑھنی ہوتی ہے یہاں آ کر نماز پڑھتا ہے اور یہیں پہ خدا کے سامنے ملاجات کرتا ہے پھر اپنے کام کا آج میں لگ جاتا ہے تو گوہ ہے کہ یہ ظاہر ہے ایک صدقہ جاریہ تو مجھے مسررت ہوئی کہ لوگوں نے اس بات کو لیا کہ واقعی اپنے گھروں کے اندر اللہ کا یا وہ کامرہ اللہ کی جگہ بنائی اور اگر کامرہ نہیں بھی ہے تو ایک مخصوص جگہ ضرور بنا کے رکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پرانے زمانوں میں ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے بڑے وہ ایک تخت ہوتا تھا ایک تخت بیشا رہتا تھا ایک کونے میں ایک ساہ پہ تخت ہوتا تھا وہ تخت میں تصویح بھی ٹنگیوی ہے اور ساتھ جو ہے وہ جائے نماز بیچھیوی ہے تو جب بھی نماز پر اس تخت میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو وہ اتنی جو جگہ ہے گویا کہ وہ نیچے کی پاکی نہ پاکی سے بھی دور اور چھوٹے بچے بھی وہاں نہ پہنچیں اور تخت کے اوپر جائے وہ بڑی بیوہ نماز پڑھ رہی ہے بڑے میوہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں تو گویا کہ تو یہ ایک مخصوص جگہ تو اگر ایسی بھی جگہ گھر کے اندر ہو تو وہاں جائے نماز بیچھی ہو دائیں میں تھوڑی سی جو ایک فینس لگا دی ہو کہ بھئی یہ دیکھو یہ نماز کسی بھی پڑھ لی تو یہاں نماز پڑھو بجا ہے اس کے کہ وہ پورے گھر کے اندر کسی بھی جگہ نماز پڑھیں اب ہوتا آج ہی ہے کہ ہم ایک جگہ مسالحہ پڑھ لی اس کے بعد مسالحہ اٹھا لیا وہاں پہ گھوم بھی رہے وہاں جوتے لے کے پھر رہے ہیں تو جس جگہ کو آپ نے شرف دیا تھا نماز کا اس جگہ پر آج بچے گھوم کے وہاں پیشابی کر رہے ہیں وہاں آپ خود بھی جوتے لے کے پھر رہے ہیں تو اس کی کوئی خصوصیت نہیں رہی لیکن جب مخصوص جگہ آپ اللہ کی بنا لیتے ہیں کہ یہ نماز پڑھیں گے پھر اس کو فینس کر کے اس کو محدود کر دیتے ہیں تو پھر وہاں کو بچہ داخل نہ ہو کوئی دوسرا وہاں پہ جوتے لے کے نہ جائے تو خاص تقدس ہوگا اس جگہ کا تو اب وہ عبادت کا خاص ذوق نصیب ہوگا تو یہ بندے پر ہے کہ وہ بندہ جس انداز سے بھی ان چیزوں کو کرے گا جتنی اچھی پریزنٹیشن جیسے آج دنیا کے پریزنٹیشن کی دنیا ہے کہ کتے اچھے انداز سے اپنے چیز پیش کیے تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کی عبادت نماز بھی جتنی اچھے انداز سے ہم پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہی قیمت لگتی ہے تو یہ دب پریزنٹیشن ہے کہ آپ نے مسلحہ کس طرح بچھایا جگہ کیسے سجائی بنائی آپ نے آپ کو بنا سوار کے کھڑے ہو گئے خوشبو لگائی اور قبلہ رکھڑے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نماز کو ہاتھ و ہاتھ لیتے ہیں لیکن بات ہوئی ہے بے ہنگم کی نماز اگر پڑھیں گے تو حدیث میں آتا ہے اللہ میع بھی اس کو لپیٹ کے موہ پہ مار دیتے ہیں مہلے کپڑے کی طرح کہ بھی یہ بے ہنگم نماز ہونی چاہیے جیسے آج دنیا کے اندر اگر آپ کے ہاتھ میں گلاب ہم نے پکڑا ہے آپ کہیں یار یہ کیا بتتمیزی ہے آپ نے اپنا ہاتھ لگا دی یار پلیٹ بھی رکھ کے دو تو آپ کو پریزنٹیشن چاہیے حالکہ کھانی تو آپ نے بھی مٹھائی ہے آپ نے پلیٹ نہیں کھانی یا ڈبا نہیں کھانا لیکن آپ کو اس کا دینے کا صلیخہ آپ کو بھانا چاہیے آپ کہیں یار یہ کیا آپ نے ہاتھ اٹھا دے دیا اب آپ کو اس کے ہاتھ پر سو سوال تو آپ پر پریزنٹیشن اچھی چاہتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم اپنی عبادات جو ہے وہ اللہ جو پیش کریں تو اس کی پریزنٹیشن بھی اتنی خوبصورت ہو کہ اللہ کے دروار میں جائے تو ہاتھ و ہاتھ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو یہ ظاہر ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی ہم مخصوص جگہ ایسی رکھیں کہ جس کے اندر جو ہے گوہے کے عبادات اور ذکر و اذکار کا ذوق پیدا کریں تو ظاہر ہے کہ آپ اذرات جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی اعتقاف کے احتمام ہو رہا ہے مسیح یوسفین لانگلینڈ میسٹک بیچ نیو یارک کے اندر جو ہے انشاءاللہ جو ہے ٹیوزڈے کی شام سے ٹیوزڈے کی شام سے انشاءاللہ اعتقاف بیٹیں گے اور دنیا پر سے احباب جو ہے جمع ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کہ جو تشیف لا رہے ہیں اور وہاں میرے ساتھ وہاں اعتقاف کے اندر ہوں گے ابھی بھی ہم نے بہت لیمٹی کر کے احباب کو دعوت دی بلایا لیکن پھر بھی احباب جو ہے لگ رہا ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ انشاءاللہ جمع ہو گے مصدر یہ ہے کہ جمعہ غفیر ہو اور وہاں پر لا علیہ کے ضربے لگے اور دل کو اللہ کے حوالے کریں تو انشاءاللہ ضرور اللہ تو وارک وطلہ ہمیں مل جائیں گے اور جب ایک دفعہ اللہ مل گئے تو انشاءاللہ پھر وہ کھوتے نہیں ہیں دنیا ایک چیزیں کھو جاتی ہیں اللہ کھوتے نہیں ہیں بلکہ ہمیں بھی کھونے نہیں دیں گے اس لئے جو ہے تو ماشاءاللہ جو احباب جو ہے تشیف لا رہے ہیں ہم ان کو بھی خوش آمدی ویلکم کہتے ہیں اور بہت سے اب آپ تشیف لا بھی چکے ہیں ہمارے بات ساتھی جاپان سے تشیف لاہے میں اصل صاحبیاں موجود ہیں وہ جاپان سے تشیف لاہے میں کوئی سویڈن سے آرہا ہے کوئی یوکیس سے آرہا ہے اور یہیں کنیڈا سے ہے اور امریکہ سے تو ہیں یہ اب آپ تو مقصد یہ ہے کہ یہ اہل اسلام جمعہ ہو تو نتیجہ یہ کہ وہ اعتقاف کے اندر انشاءاللہ پھر اللہ اللہ کی ضربے لگائیں مل بیٹھیں اور پھر وہاں پر تاکسی انوار یہ اپنے قلبی انوارات جب ایک دوسرے کے ساتھ جائے وہ ٹکراتے ہیں تو وہاں سے پھر ایک نیا نور پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے میت اور قربت کا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری دوہزار تیس کے اس اعتقاف کو کامیاب فرمائے اور اب آپ جو محبت سے آرہے ہیں جو وہ امیدیں لے کے آئے ہیں اللہ کو پانے کی اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا ذریعہ بنائے اور واقعی جو ہے وہ اللہ کو پا لیں واقعی اتنے لمبے سفر کر کے آئیں اور وہ خالی ہاتھ جائیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالی ان کی جھولیاں بھر دیں ہم بھی اللہ سے مانگیں گے بھی اور وہ بھی انشاءاللہ صبح شام جو ہے جب لا علیہ کی ضرور میں لگائیں گے اور عبادات کے اندر بیٹھیں گے تو بہت امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مایوس نہیں کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے آمین یا رب العالمین